تو بھائیو تمام مقابل فکر کے اندر کسی نہ کسی درجے میں حق سے عناد پایا جاتا ہے لیکن حق سے عناد جو سب سے کم میں نے دیکھا ہے وہ اہل حدیث مقابل فکر سلفیوں کے اندر ان کی اکثریت عوام کی ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کو کتاب و سننہ سے جب بات بتائی جاتی ہے پھر وہ کسی بزرگ کی پرواہ نہیں کرتے لیکن ادھر بھی علماء میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خامخواہ حق درمی کا شکار ہیں لیکن باقی جو لوگ ہیں ہمارے بریلوی مقابل فکر کے لوگ یا دیوباند کے یا اہل تشیعوں کے ان کا کچھ کلچر ہی ایسا ہے کہ ان کو بزرگوں کی اتنی محبت اور اپنے علماء کی دی گئی ہے کہ وہ اس کے خلاف قرآن و حدیث سننے کے لیے تیار ہی نہیں اگر تیار ہو جائیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اب یہ اہل حدیث کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو آپ حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلچر میں جیسے میں کہتا ہوں کہ بریلویوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہونا یہ ایک حادثہ ہے کہ ان کے کلچر میں اسی کے اوپر زور دی جاتی ہے اور توحید آپ کو وہاں بس آٹے میں نمک کے برابر نظر آتی ہے بلکل اس طریقے سے ہمارے جو دیوبنگ مقبع فکر کے لوگ ہیں ان کو صحابہ 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 یہی بات بتائی جاتی ہے یہ بھی ایک حادثہ ہے کہ وہاں صحابہ کے لیے عقیدت بعض اوقات غلو کے درجے میں پائی جاتی ہے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے ہاں اہل بیعت کی محبت اس میں کوئی شک نہیں کہ پائی جاتی ہے غلو کے درجے میں ہے لیکن پائی جاتی ہے اور وہ ایک حادثہ کے سوا کچھ نہیں کہ وہاں پر یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں بلکل اس طریقے سے اہل حدیث مقبع فکر کبھی یہ حادثہ ہے کہ یہاں پر کلچر ایسا ہے کہ یہاں کسی بڑے سے بڑے عالم اور بزرگ کی بات نہیں مانی جاتی جب تک وہ سپورٹڈ نہ ہو کتاب و سنت سے اور یہ بہت بڑا ایج الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث میں سے سلفیوں کو یعنی اہل حدیث کو حاصل ہے